ہم آپ کو ٹاپک کروانے جا رہے ہیں آج LCM and SCF یہ ٹاپک کروانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں LCM کی LCM means ہوتا ہے Least Common Multiple multiple okay Least common multiple کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے سمجھ لو کی ایکچول میں یہ چیز کیا ہے یہ کیا بیماری ہے سب سے کرو آپ کو 8 and 12 ان کا LCM find out کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے یہ multiple کی بات کری جارہی ہے یا multiple تو multiple کی بات کریں گے 8 16 24 یعنی table یعنی 8 کاملی پہ 1 کے ساتھ کرو 8 آئے گا 8 کاملی پہ 2 کے ساتھ کرو 16 آئے گا 8 کاملی پہ 3 کے ساتھ 24 32 40 48 okay 54 sorry 50 80 72 80 اسی دیپس ہم 12 کے فیکٹر کریں گے 12 کے multiple دیکھیں گے فیکٹر نہیں کرے بھی multiple 12 24 36 48 اس کے بعد میں یہاں پہ لے لے 108 اور اس کے بعد میں 1.2 اب دیکھیں گے اس میں کومن کیا کہہ رہے ہیں اب پہلے تو ہم یہ اس کومن ملٹیپل میں سے ملٹیپل کی بات کے لیے ملٹیپل یہ ہوگے اور بھی دیکھ سکتے ہو اس کے آگے ایٹی ایٹ اسی ٹیپ سے 132 آگے بھی کر سکتے ہو کتنے بھی کر سکتے ہو اب یہ چیک کریں گے ہم اس میں کومن کیا کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کومن آگیا ہے سیکنڈ یہ بھی کومن ہے اس کے بعد میں اور کئی کومن ہے یہ بھی کومن ہے اسی ٹیپ سے آگے بھی کومن بہت سارے چلتا چلے جائے گی اب یہ کومن ملٹیپل کی بات ہوگی کومن ملٹیپل ملٹیپل سب سے بھی ملٹیپل کی بات کریں ملٹیپل ہم سب سے چھوٹا کون سا ہے ٹونٹی پوڈ یہ آپ کا ایل سی ایم ہو گیا ایل سی ایم ایکوستو ٹونٹی پوڈ ایکوستو ٹونٹی پوڈ ایکوستو ٹونٹی پوڈ ایک تو آپ اس طریقے سے ایسے نکال سکتے ہو سیکنڈ سیکنڈ اگر ہمارے پاس یہی والا پوشن ہے تو 8 اور 12 ہے تو 8,12 اس کے الگ الگ فیکٹر کر لو جس کو ہم بہتے ہیں یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں فیکٹرائیلیشن فیکٹرائیلیشن میتھوڈ تو 2 سے ڈیوائیڈ دو الگ الگ تکرنے دونوں کے لئے ہیں 8 کے الگ 12 کے الگ تو 2 پوڈ ہے 8 2 2 2 2 2 2 اس کے بعد میں 12 کا 12 میں ڈیوائیڈ دائیں گے 2 سیکھ جے 12 2 3 6 3 3 3 اگر سیکنڈ اب کیا کریں گے 8 کے سامنے کیا لکھ سکتے ہیں 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 ٹور ڈیوائیڈ ایک 4 اس کے بعد میں 12 کا کہیں گے کیا لکھ سکتے ہیں 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 3 2 2 4 3 12 ڈیوائی 2 ڈیوائی 2 ڈیوائی ڈیوائی 2 2 2 2 2 1 2 تو ہم یہ والے لکھ لیں گے اور ایک تھی والے لکھ لیں گے یعنی کومن میں سے ایک ایک لکھیں گے باقی سب ایسٹیس اس کے بعد میں 2 بیئر 4 کوٹوی 8 8 3 24 یہ آپ کا انسر ہو گا تو ایسے ہم کرتے چلے جائیں گے یہ پیٹاییسی میتھڑ ہے اب بات کر رہے ہیں ہم دیویل میتھڑ کوشن ہوئی سینگ لیتے ہیں 8 12 آپ دیویل میتھڑ سے کیسے سول کریں گے لیکن اپ لکھ لیتے ہیں دیویل میتھڑ یہ جہاں تر اپلائی ہوتا ہے اس کو ہی جہاں تر کیا کروں یہ سیجیسن دیں گے ہم سب سے پہلے تو یہ چیک کروں کہ یہ دونوں نمبر کسی نمبر سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے کیا 2 سے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 2 4 جائے 8 2 6 یا 12 اسی طرح سے اگن we can ڈیوائیڈ بائی 2 2 2 یا 4 2 3 یا 6 now we can ڈیوائیڈ 2 only divided by 2 2 کے بعد 2 سے ڈیوائیڈ جائے گا اور کسی نہیں ہے کیونکہ یہ پرائیم نمبر ہوگا now 2 1 یا 2 3 now 3 کو 3 سے ڈیوائیڈ دیتے ہیں تو 1 اور 1 بس یہ پہ stop کریں گے اب یہاں پہ لکھیں گے LCM equals 2 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 یعنی 2 کو جا 4 کو جا 8 3 یا 24 یہ آپ کانسر ہوگا تو یہ تینوں میتہر آپ کو بتا دیئے اس میتہر سے آپ کو کیا نکال ہوگے LCM find out پر ہوگے now we want to talk about scf 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 means ہوتا ہے highest common factor اس کو بھی سید اسی example سے سمجھتے ہیں x میں کیا ہوتا ہے یہ تو سب سے پہلے بات کریں factor 8 کے factor کیا ہوتا ہے 8 کے factor کا مطلب ہے 8 آپ کا کس کس نمبر سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 1 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 2 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 4 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 8 سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں 12 کو لے لیتے ہیں 12 کس کس نمبر سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 1 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 2 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 3 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 4 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 6 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے مدل پетиہ با کرتے ہیں 있으니까 یہاں بات کر رہی تھے ھائی ایسٹ کومن فیکٹر ہے جو اس ایک ٹیٹر کی بات کرنا نمی انسان شامات کریں ایک آیا فور ایسٹہ باری تسسل کے نام مگرپ اسان درمان کہہ، ہائی ایسٹہہہہیronic ہائی ایسٹہہہم MIL Где زیادہ ایک ایک پور ہوا اور اس میں سے اب بات کرتے ہیں ہائی ایسٹ ہائی ایسٹ کومن پیکٹر کی بات کرتے ہیں اکے تو ہائی ایسٹ میں کونسا ہے سب سے بڑا کونسا پور ہے یہ ہی آپ کا ایک سی ایسٹ ہو جائے گا سی ایسٹ پور ہے یہ تو ہو گا آپ کا سیمپل آپ پیکٹر لکھو سارے کا سارے اور اس میں سے آپ ہائی ایسٹ کومن پیکٹر آپ سرچ آؤٹ کرنے ہو اوکے اب باق کریں فیکٹریائیسی میتھڑ اور ڈیویزن میتھڑ فیکٹریائیسی میتھڑ تو سب سے بہلے 8 کی فیکٹر کرو 8 2 4 جائے 8 2 2 جائے 4 2 بنجھے 2 اوکے یہ ہوگا 8 کی فیکٹر 12 کی فیکٹر کریں گے تو 2 6 جائے 12 2 3 جائے 6 3 بنجھے 3 اوکے تو یہ آپ کی 12 کی فیکٹر ہو جائیں گے now یہاں پہ لکھیں گے 8 equal to 2 multiply 2 multiply 2 now 12 equal to لکھیں گے 2 multiply 2 multiply 3 اب اس میں سے کیول آپ کو کیا چیک کرنا ہے جو common ہے 2 common ہے یہ 2 common ہے اور کچھ common ہے نہیں تو SCF equal to 2 multiply 2 کیول جو common ہوتے ہیں وہ ہی چیک کر لیتے ہیں 4 آپ کا انصر اوکے تو یہ SCF ہو گیا فیکٹریائیسی میتھڑ سے now we want to solve this question by division method اوکے division method سے solve کریں گے اسے division method میں کیا کرتے ہیں 8 اور 12 سے نمبر لکھا ہوا ہے اس میں سے small number چیک کریں گے small number کون سا ہے 8 تو 8 کا divide 12 میں دیں گے 8 کا divide جب 12 میں دوں گے تو 8 بن جائے 8 آ گیا subtract کرا اس میں کیا بچیں گے ہمارے پاس 4 اب اس 4 کا divide اس میں دیں گے جس کا divide ہم نے دیا تھا تو 8 میں دیا ہے 4 کو جائے 8 جہاں پہ 0 آ جائے گا وہیں پہ break کر دیں گے یہاں پہ جیسے 0 آیا ہے تو break کر دیا اور یہ والے number جو جس سے divide دیا last time وہ ہی آپ کا SCF اوکے تو SCF will be 4 اوکے اس طرح سے آپ ان questions کو solve کرو گے اب اس کے بڑے بڑے question جو بھی ہیں آپ try کرو گے ایک بار اگر نہیں آئیں گے تو آپ ہم سے بتاؤ okay so montrer thank you very much